اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں قاقب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز کمشن کراچی افتخار علی شلوانی کی زیر صدارت اہم اشلاس منقب کیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا برداش اور عبداری کے فروغ کے عالمی دن کے موقع پر پیخام پاک پونچ کے شبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باچمر نے آرمی سرویس کور سینٹر نوشیرہ کا دورہ کیا وزیر بلدیات سن سعید غنی نے ورلڈ بین کے وفت سے ملاقات کی مسافر وز خیرپور سے سیون جا رہے تھی کہ دادو موڑ پر الٹ گئی وزیر اطلاعات فباد چودری کے سینٹ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی مزفرگر اور لائیہ کے سہرہ میں تھل جیپ ریلی کا آغاز کر دیا گیا کمانڈر صدرن کمان نے کہا کہ ہمارا مستقبل نوجوان ہے سی پیک سمیت تمام منصوبوں پر ان بچوں کے لیے کام کرنا ہے تاہر خان دعوڑ کو مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ پشاور کے علاقے حیات آباد کے قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا نواز شریف نے اپنے جواب میں کہا کہ العزیزیہ کی ملکیت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا اور رضا ربانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اتصاب کی بات کرنی ہے تو سب کا کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بلٹن میں خوش آمدید بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کمیشنر کراچی افتخار علی شلوانی کی زیرے صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں انصداد مزر صحت فوڈ کے اقدامات کا جوائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈریکٹر جنرل سن فوڈ آتھارٹی امجد لغاری تمام دیپٹی کمیشنر فوڈ آتھارٹی کے دیگر افسران نے شرکت کی کمیشنر کراچی افتخار علی شلوانی کی زیرے صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں انصداد مزر صحت فوڈ کے اقدامات کا جوائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈریکٹر جنرل سن فوڈ آتھارٹی امجد لغاری تمام دیپٹی کمیشنر فوڈ آتھارٹی کے دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں ڈریکٹر جنرل سن فوڈ آتھارٹی کے درمیان رابطہ تعبون مضبوط بنانے اور انصداد مزر صحت فوڈ کے لیے دونوں اداروں نے مل کر کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ریسٹرانڈ اور فوڈ آتھارٹس میں کچن کی انسپیکشن کے لیے کارڈینیشن کمیٹیاں زلہی اور سب ڈیویزن کی سطح پر انصداد مزر صحت کاروائی کے لیے کارڈینیشن فوڈ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا زلہی سطح پر ڈیپٹی کمیشنر سربراہ ہوں گے فوڈ آتھارٹی کے افسران کمیٹی میں شامل ہوں گے اجلاس میں کمیشنر کراچی کا کہنا تھا کہ زلہی کمیٹیاں اپنے زلے میں صحت من کھانے پینے کی اشیاء کی فروغ کی دستیابی کے نک دامات کریں گی ترجمان کمیشنر کے مطابق شہری کمیشنر آفس میں 1299 پر مزر صحت اشیاء کے خلاف شکایات درج کرا سکتے ہیں کچھ بات کریں گے تاہر خان داور کو مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ پشاور کے علاقے حیات آباد کے قبرستان میں سپردخاق کیا گیا اگوانستان میں شہید ہونے والے خیبر پکتوں خواں پولیس کے ایس پی تاہر خان داور کی نمازی جنازہ پولیس لائن پشاور میں عزا کر دی گئی نمازی جنازہ سے قبل پولیس کے دستے نے شہید افسر کی میت کو گارڈ آف آنر پیش کیا نمازی جنازہ میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پکتوں خواں محمود خان سبائی وزیر اطلاع شوکت یوسف ضائق کور کمانڈر پشاور لیفٹینٹ جنرل شاہین مزر آئی جی خیبر پکتوں خواں صلاح الدین محسود شرام ترکی اور اجمل وزیر سمیت اعلیٰ سرکاری و سیاسی شخصیات نے شرکت کی تاہیر خان داور کو مکمل سرکاری ازاز کے ساتھ پشاور کے علاقے حیات آباد کے خبرستان میں سپردخات کیا جائے گا شہید ایس پی نے دو ہزار نو سے دو ہزار بارہ تک ایف آئی اے میں اسسٹن ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا دو ہزار چودہ میں ڈی ایس پی کرائم پشاور سرکل اور ڈی ایس پی فقیر آباد رہے تاہیر داور نے تیئی سال تک پولیس میں خدمات انجام دی انہیں قائد عظم پولیس ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا واضح رہے کہ ایس پی تاہیر داور اسلام آباد کے علاقے جی ٹین سے ستائیس اکتوبر کو لا پتا ہوئے ان کی لاش دو روز قبل اگوانستان کے صوبار ننگرہار سے ملی اور تفتر خارجہ نے بھی ان کی شہادت کی تزدیق کی تاہیر خان داور کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ پشاور کے علاقے حیات آباد کے قبرستان میں سپورٹ دکھات کیا گیا نرگز ذلفکار ٹیک ٹی وی پاکستان تجھ بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف نے اپنے جواب میں کہا کہ الازیزیہ کی ملکت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہمیشہ کہا ہے کہ الازیزیہ اسٹل میلز کی ملکت سے کچھ لینا دینا نہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اعتصاب عدالت میں پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ میں نے کبھی بھی قطری شہزادی کے خطوط کسی فورم پر اپنے دفاع کے لیے پیش نہیں کیے اسلام آباد میں اعتصاب عدالت کے جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ ریفرنس کی سماد کی سماد کے دوران نواز شریف نے تیسے روز بھی عدالت کی جانت سے پوچھے گئے مزید تیس سوالات کے جوابات تحریری طور پر جمع کرا دیئے الازیزیہ ریفرنس کی سماد انیس نومبر تک ملکت بھی کر دی گئی ہے پیر کے روز بھی نواز شریف اپنا تین سو بیالیس کا بیان جاری رکھیں گے نواز شریف نے اپنے جواب میں کہا کہ قطری شہزادے کی خطوط میں نے کبھی بھی کسی فورم پر اپنے دفاع کے لیے پیش نہیں کیے جاسم کے خطوط سے ایسا کہیں نہیں لگتا کہ وہ جی آئی ٹی سے تعبون کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے جی آئی ٹی کو لکھا کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش دونوں خطوط کی تزدیق کرتے ہیں انہوں نے جی آئی ٹی کو سوال نامہ فراہم کرنے کا کہا تھا ان کی جانب سے ایک معقول ترخواست تھی کہ سوال نامہ دیا جائے لیکن جی آئی ٹی نے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر سخت شرائط رکھی جی آئی ٹی کے طریقے کار سے ایسا لگا کہ وہ قتلی شہدادے کا بیان ریکارڈ ہی کرنا نہیں چاہتی نباز شریک نے اپنے جواب میں کہا کہ الازیزیہ کی ملکیت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہمیشہ کہا گیا کہ الازیزیہ سٹیل میلز کی ملکیت سے کچھ لینا دینا نہیں الازیزیہ سٹیل میلز کا کاربار حسین نباز چلاتے تھے میں الازیزیہ سٹیل میلز کی فروغ دیا اس سے متعلق کسی ٹرانسزیشن کا کبھی حصہ نہیں رہا شریک ملزیم نے چھ ملین ڈالر میں الازیزیہ کی قیام کا بیان میری موجودگی میں نہیں دیا سابق وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ حسن اور حسین نباز کا بیان جی آئی ٹی میں میری موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوا دونوں نہ تو اس عدالت میں پیش ہو اور نہ ہی ان کا ٹرائل میرے ساتھ ہو رہا ہے ان سے منصوب کوئی بیان میں نے خلاف بطور شواہے پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تفتیش کے دوران کسی بھی شخص کا دیا گیا بیان قابل قبول شہادت نہیں ہوتا نواز شریف نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ الازیزیہ کی ملکیت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا ہمیشہ یہی کہا ہے کہ الازیزیہ کی ملکیت سے کوئی لینا دینا نہیں نرگیز زلفکار ٹیک ٹی وی پاکستان خبر شامل کریں گے رزر ابانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہاں کہ اعتصاب کی بات کرنی ہے تو سب کا کریں صرف سیاستدانوں کے اعتصاب کی بات کیوں کرتے ہیں مزید احوال اس رپورٹ پہ رزر ابانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہاں کہ اعتصاب کی بات کرنی ہے تو سب کا کریں صرف سیاستدانوں کے اعتصاب کی بات کیوں کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کرپشن کی بات پر شور شرابہ ہوتا ہے صرف سیاستدان نہیں بدقسمتی سے مت سمیت موشے کا ہر شخص کرپ ہے انہوں نے کہا کہ مشرف کابینہ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بارہ مائی اور ان کا مکہ لہرانہ یاد آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے رانمار ازار ابانی نے مزید کہا کل چیئرمن سینٹ کے لیے فرمایا گیا کہ ہم دیکھ لیں گے گزشتہ چار پانچ روز سے ایبان کی صورتحال سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا چیئرمن کی رولنگ کے بعد رد عمل میں وزیر اعظم کا نام بھی آ گیا میں نہیں سمجھتا وزیر اعظم اس طرح سوچ سکتے ہیں سینٹ الیکشن کا طریقہ کار آئین میں درج ہے ہم آئینی طور پر منتخب ہو کر آئے سینٹر رجا ربانی کا کہنا تھا کہاں گیا ہاؤس اور چیئرمن سینٹ غیر منتخب ہیں کیا صادق سنجرانی پر انگلی اٹھانا مناسب ہے کون کہتا ہے ہم بلواستہ طور پر منتخب ہو کر آئے سپیکر اور چیئرمن سینٹ پر کسی آمر کو بھی انگلی اٹھانے کی جررت نہیں تھی آپ چیئرمن سینٹ پر انگلی اٹھائی جا دیئے کیا یہ مناسب ہے جناب چیئرمن میں اس کے بعد آ رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے جی میں آ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا جو ملبہ ہے اس سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا کل جناب چیئرمن چیئر نے رولنگ دی اور رولنگ کے بعد جو اس کا رد عمل آیا اس رد عمل میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ گو کہ پرائم منسٹر کا نام لیا گیا لیکن کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں جو کہا گیا کہ کابینہ نے چیئر کی رولنگ کا بڑا ڈم ویو لیا پوری کابینہ نے یہ یہ آمرائی دور میں بھی چیئر کی رولنگ کو اس طرح question نہیں کیا گیا جناب چیئرمن پھر یہ کہا گیا پھر جناب چیئرمن یہ کہا گیا کہ اگر سینٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ وزراء کے بغیر کام کر سکتی ہے تو پھر کابینہ بھی سوچے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے یعنی indirectly یہ threat دی گئی کہ کابینہ جو ہے وہ پھر سینٹ کو بائیکارٹ کر دے گی جناب چیئرمن let me read to you clause 6 of article 90 of the constitution what does that say the cabinet together with the ministers of state shall be collectively responsible to the senate and the national assembly تو اگر کابینہ اور میں نے جیسے کام کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وزیر آزم نے یہ بات کی ہوگی لیکن اگر کابینہ یہ اس بات پہ بازد ہوتی ہے کہ وہ سینٹ کو بائیکارٹ کرے گی تو جناب چیئرمن یہ آئین کے clause 6 article 90 کی خلاف برزی کابینہ خود کر رہی ہوگی it will be violating the constitution itself رضا ربانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتساب کی بات کرنی ہے تو سب سے کریں صرف سیاستدانوں کے احتساب کی بات کیوں کرتے ہیں نرگز زلفکار ٹیک ٹی وی پاکستان مزید خبریں بھی وہ لیسن کا حصہ ہوں گی مگر اس چوٹ بریک کے بعد موسیقی موسیقی تازہ ٹیسٹ کی نئی لوکیشن سٹیلز اور ٹور برم کے کارنر پر کھل گئی آپ کے لیے تازہ کھانے چکن تکہ چکن کباب کباب رول شولے نہاری حلین بریانی ساک آلو نان لچسی پکوڑا چٹ پاپری اور بہت سارے چٹ پٹے کھانے صبح 11 بجے سے رات 12 بجے تک آپ کے لیے کھانے پکائے تازہ ٹیسٹ کیٹرنگ کے لیے بھی کال کریں نائن او فائی سیون نائن ٹو ایٹ ایٹ سکس سک توبرم روڈ بریمٹن سیون نائن پائی فائی موسیقی 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 مزفرگڑ سے بھی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں مزفرگڑ اور لائیہ کے سہرہوں میں تھل جیپ ریلی کا آغاز کر دیا گیا مزفرگڑ اور لائیہ کے سہرہ میں تیسی تھل جیپ ریلی کا آغاز کر دیا گیا ریلی کے پہلے مرحلے میں ریسرز کی ریجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے ریلی میں ناموہ ریسرز میر نادر مقزی صحبزادہ سلطان رونی پٹیل تشنا پٹیل سلمہ خان اور دیگر حصہ لے رہے ہیں ریلی کا ایک سو اچی کلومیٹر ٹریک زلہ مزفرگڑ اور لائیہ کے علاقوں پر مشتمل ہے تین روزہ تھل جیپ ریلی مزفرگڑ اور لائیہ کے سہرہ میں اٹھارہ نبمبر تک جاری رہے گی چھانگا مانگا ٹیلا پر ریس کے آغاز کا گیٹ بنایا گیا ہے جبکہ ریسرز کے لیے ریسٹ ایریا بھی قائم کیا گیا ہے کچھ بات کریں گے کمانڈر صدرن کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارا مستقبل نوجوان ہے سی پیکس میں تمام منصوبوں پر ان بچوں نے کام کرنا ہے بلوچستان کے عبام اچھا ماحول اور تعلیم چاہتے ہیں بلوچستان میں عمد کے لیے بڑے سیاستدانوں کی دلچسپی دیکھی ہے ہم جہاں بھی چاہتے ہیں لوگ اچھے تعلیمی ادارے اور سڑکے مانگتے ہیں چمن میں پاکستان کے پہلے اور واحد آسٹو ٹریف کرکٹ گرانڈ کا افتتاح کر دیا گیا کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسیم سلیم باجوا نے گرانڈ کا افتتاح کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسیم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ امن کے سمرہت نظر آ رہے ہیں ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے بلوچستان میں بہت سے منصوبے حکومت کرنے جا رہی ہے لیفٹنین جنرل آسیم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ میں ایف سی بلوچستان اور عوام کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں امن و ترقی کے لیے حکومت بلوچستان کے ساتھ موجود رہیں گے بچوں کے لیے اچھے سکول گرانڈ اور اچھے محول کی خواہش ہے کمانڈر صدرن کمانڈ نے کہا کہ ہمارا مستقبل نوجوان ہے سی پیک سمیت تمام منصوبوں پر ان بچوں نے کام کرنا ہے بلوچستان میں امن کے لیے بڑے سیاستدانوں کی دلچسپی دیکھی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اچھے تعلیمی دارے اور سڑکیں مانگتے ہیں وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا برداش اور رویداری کے فروغ کے عالمی دن کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دین اسلام رویداری تحامل اور برداش کے روائیوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے رویداری اور برداش کے جذبات کا فروغ وقت کی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا برداش اور روہداری کے فروغ کے عالمی دن کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دین اسلام روہداری اور تحامل و برداش کے روئیوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے روہداری اور برداش کے جذبات کا فروغ وقت کی ضرورت ہے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ موشو میں ادم برداش کے روئیوں کے باعث بگاڑ پیدا ہوتا ہے رواداری و تحامل و برداشت کے جذبات کو فروغ دے کر پورا من معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے تعلیمی ادارے جامعات اور دینی مدارس برداشت و تحامل کے رجحان کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ دین اسلام امن و سلامتی اور عدل و انصاف کا دین ہے انتہا پسندے کے مکمل خاتمے کے لیے اتدال اور میان عربی کی تعلیمات کو فروغ دینا ہوگا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بین المصالق اور بین المذاہب ہم اہنگی پیدا کریں یہ دن منانے کا بنیادی مقصد معاشر میں برداشت رواداری و سبر و تحامل کے اہمیت کو اجاگر کرنا ہے خبر شامل کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے آرمی سرویس کور سینٹر نوشیرہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے یدگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے آرمی سرویس کور سینٹر نوشیرہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے یدگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کے شہدہ کو خراج و عقیدت پیش کیا اور سرویس کور کی امن اور آپریشنز میں خدمات کو سراہا آرمی چیف تقریب میں موجود موزز مہمانوں سے بھی ملے اور ان سے گفتگو کی بات ازہ آرمی چیف نے میجر جنرل مشتاق فیصل کو کرنل کمانڈن سرویس کور کے بیچس لگائے کچھ بات کریں گے وزیر بلدیات سینٹ سعید غنی نے ورلڈ بینک کے وقت سے ملاقات کی ملاقات میں ایم ڈی ووٹر بورڈ اور دیگر افسران بھی موجود تھے دونوں رہنمائوں کے درمیان صوبے بھر میں پانی اور سیورج کے مختلف منصوبہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی وزیر بلدیات سینٹ سعید غنی نے ورلڈ بینک کے وقت سے ملاقات کی ملاقات میں ایم ڈی ووٹر بورڈ اور دیگر افسران بھی موجود تھے دونوں رہنمائوں کے درمیان صوبے بھر میں پانی اور سیورج کے مختلف منصوبہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی وزیر بھلدیاز سن کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں پانی اور سیوریج کے جاری منصوبوں کے ساتھ ساتھ مزید قلیل اور طویل المدتی منصوبوں کا جلد آغاز کیا جائے کراچی سمیت صوبے بھر میں پینے کے ساف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ہم دریہ کے پانی کے ساتھ 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 ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی جاری کریں گے وفت کے سربرا نے صوبائی وزیر کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ورلڈ بینک سن بھر میں پینے کے ساف پانی کی فرامی اور سیوریج کے جدید نظام پر سن حکومت جو ہے ہر ممکن مدد کو تیار ہے کچھ بات کریں گے مسافر بس خیرپور سے سہون جا رہی تھی کہ دادو مورڑ اوٹ پر الڈ گئی حاصل میں ایک شخص جان بہاک اور تیس سے زائد زخمی ہوئے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں تبیم داد دی جا رہی ہے مسافر بس خیرپور سے سہون جا رہی تھی کہ دادو مورڑ پر الڈ گئی حاصل میں ایک شخص جان بہاک اور تیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ریس کے حکام کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں تبیم داد دی جا رہی ہے پولیس حکام کے مطابق بس میں سوار مسافر لال شہباس الاندر کے مزاق جا رہے تھے کچھ بات کریں گے وزیر اطلاع فباد شہدری کے سینٹ میں داخلے پر پابندی کے معاملے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور چیرمن سینٹ کے درمیان ٹیلی فون اکرابتہ ہوا جس میں معاملات افام و تفیم سے حل کرنے پر اتفاق ہوا زرائے کے مطابق وزیر اعظم اور چیرمن سینٹ کے درمیان ٹیلی فون اکرابتہ گزشتہ رات ہوا وزیر دفاع پرویس خٹک نے وزیر اعظم اور چیرمن سینٹ کے درمیان رابطہ کرایا وزیر اعظم نے فباد شہدری پر پابندی کے معاملے پر تشبیش کا اظہار کیا زرائے کے مطابق چیرمن سینٹ نے کہا وزیر اطلاعات کے جارہانہ رویے سے ایوان چلانے میں مشکلات پر اشارتی ہیں فباد شہدری سے کوئی ذاتی تنازہ نہیں ہے وزیر اعظم اور چیرمن سینٹ نے معاملات افام و تفیم سے حل کرنے پر اتفاق کیا وزیر اعظم نے چیرمن سینٹ کو ایوان چلانے کے لیے مکمل تعبون کی یقین دہانی کرائی ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خابروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹاک ٹی وی